پاکستان پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹریلین آف روپیز کی انٹارگیٹڈ سبسیڈی دیتی ہے یعنی کہ بہت جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان سبسیڈیز سے استفادہ کرتے ہیں تو جو سوچ تھی جو پالسی لیول پر سوچ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں سبسیڈی جو ہے یعنی کہ حکومت جو رعایت دیتی ہے اس کو ہم ٹارگیٹ کریں یعنی کہ وہی لوگ اس سبسیڈی سے استفادہ کریں جو کہ اس کے حقدار ہوں اس کے لیے ایک اپنی نویت کا پوری دنیا میں اپنی نویت کا پہلا ایک انٹو انڈ ڈیجیٹل نظام بنایا گیا اس نظام یہ تھا کہ فرنٹ اینڈ پہ دکانوں پہ دو قسم کی دکانیں تھیں ایک دکانیں ایسی تھیں جیسے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپریشن کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ جس کو سی ایس ڈی کہتے ہیں جہاں پر تمام جو سمان ہوتا ہے وہ بارکوڈڈ ہوتا ہے جس کی انونٹری ڈیجیٹائز ہوتی ہے ایک تو یہ سسٹم ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا دوسری طرف یہ سسٹم ان کریانہ دکانداروں کیلئے بنایا گیا جو کہ گلی محلے میں ہر گلی محلے میں چار چار پانچ پانچ دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں پر کیونکہ ڈیجیٹائزڈ نظام نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ سوچ تھی اور یہ سسٹم بنایا گیا کہ موبائل پوائنٹ آف سیل یعنی کہ جو سیل کا کھاتا ہے یعنی کہ دکان کا جو کھاتا ہے اس کے لیے ایک موبائل ایپ بنا دی گئی تو یہ دو قسم کی فرق دکانیں تھیں جن کی انونٹری ڈیجیٹائزڈ تھی وہ ہم نے جیسے کہ میں نے ابھی کہا یوٹیلیٹی سٹور اور سی ایس ڈی سے شروع کیا اور سوچ یہ تھی کہ اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے سب کیلئے کھول دیں گے جیسے جو بھی منی مارٹس ہیں وہ بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکیں اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے ابھی ارز کی ایک موبائل پوائنٹ آف سیل کریانہ دکانوں کیلئے تھی جانری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے لے کر جسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے لے کر ہم نے اس کو بڑے تیزی سے اس کو پائلٹ کیا ٹیسٹ کیا اور مرحولہ وار اس کو سکیل اپ کیا اور جب گورنمنٹ گئی تو بڑی ایک بڑے پیمانے پر اس میں ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھیں اس پہ ہوتا کیا تھا لوگ جو تھے اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے تھے اپنا موبائل فون لے کے جاتے تھے ان کا شناختی کارڈ ویریفائے ہو جاتا تھا ان کو ون ٹائم پاسکوڈ آ جاتا تھا ان کے موبائل فون پہ اور جو ون ٹائم پاسکوڈ ہے وہ فراڈ پریونشل کے لیے بہت اہم تھا پیچھے اس کے نیشنل بینک کا سٹلمنٹ سسٹم تھا نادرہ سے ویریفیکیشن کا سسٹم تھا اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا جو الیجبل ہوتا تھا جو حقدار ہوتا تھا چاہے اس نے سو روپے کا سمان لینا ہوتا یا پانسو روپے سمان لینا ہوتا تھا اس فیملی کی ایک ریایت کی ایک انٹائٹلمنٹ تھی جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چلایا تو وہ مہینے کی ہزار روپے تھی اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا تو اس کی مہینے کی فیملی کی حقدار فیملی کی جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ دو ہزار روپے تھی تو بڑا اچھا یہ نظام تھا آٹھ فیصد کمیشن دکانداروں کو بھی ملتی تھی یہ بڑے غریب دکاندار ہیں جن کی جو انکم ہے وہ بیس تیس ہزار سے کم ہوتی تھی کابینہ نے آٹھ فیصد کمیشن اپروف کی تھی اور یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا جو حقدار لوگ ہوتے تھے وہ بھی جا کر اور اپنی رعایت جتنے پاس ان کے کیونکہ دہاری دار جو مزدور ہے وہ تو دن میں جتنا کمائے گا وہ گھر جاتے ہوئے اسی کا سودا لے کے جاتا ہے اسی پہ اس کو رعایت مل جاتی تھی آٹے پہ دالوں پہ اور پکانے کے تین پہ اور جو دکاندار تھا اس کو آٹھ فیصد کمیشن مل جاتی تھی تو ان کو بھی انسینٹیف تھا اور بڑی تیزی سے یہ نیٹورک پھیلا جب ہم فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے تھے پھر جون دو ہزار دو میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا پھر جب موقع ملا تو ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا اور پنجاب میں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلا کیونکہ لوگ اس سے معنوس ہو چکے تھے اب جو آٹے کی سکیم جو چلی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو احساس راشن ریائت کا جو سسٹم تھا یہ پورا سسٹم تھا یہ کوئی ایک آدماء کے لیے نہیں بنا تھا اور اس میں ہر گلی محلے میں ہر سی ایس ڈی میں ہر یوٹیلیٹی سٹور میں یہ موقع ملتا تھا لوگوں کو کہ وہ جا کر اپنی ریائت لے لیں تو کوئی لائنے نہیں لگتی تھی کوئی پیر نہیں ہوتی تھی کوئی لوگوں کی اموات نہیں ہوتی تھی کوئی ان کی جو انا ہے ان کی جو عزت ہے وہ مجرور نہیں ہوتی تھی لوگ زخمی نہیں ہوتے تھے کوئی بھگدر نہیں مچتی تھی ایک سسٹم تھا ہر کوئی اپنے عزت سے اپنی گلی کے نکڑ میں جا کے اپنی ریائت لے لیتا تھا نمبر ایک نمبر دو جو فرق یہ تھا کہ ان کو جو دو ہزار روپے کی ریائت تھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بھی لے سکتے تھے سو روپے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کوئی دہاری دار مزدور ہے اس نے پانچ سو روپے کمائے اس نے پانچ سو روپے کی شاپنگ کی اور اس پہ اس کو ریائت مل گئی تیسرا جو یہ تھا کیونکہ یہ سسٹم تھا بڑی اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بنایا تھا اور اس کے فراڈ پریونشن رولز جو تھے وہ بہت مربوط تھے کیونکہ اس کو ڈیجیٹلی ہم مینج کرتے تھے ڈیجیٹلی اس میں پرابلمز ہم دیکھتے تھے تو فراڈ پریونشن رولز اس کے بہت زیادہ مربوط تھے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہیں تھی اس کی سکیل اپ جو تھی سکیل اپ جو تھا وہ بہت آسان تھا اس میں لوگ خود بخود انرول کر رہے تھے لوگ بھی انرول کر رہے تھے دکاندار بھی انرول کر رہے تھے راشن کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا اور جو سوچ یہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم فیول کے لیے بھی پیٹرول کے لیے بھی استعمال کریں گے اسی سسٹم کو اور دواؤں کے لیے بھی اسی کو استعمال کریں گے دواؤں کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ فارمسیز پہ اور فیول کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ پیٹرول پمپس پہ تو پہلے اس کو فیڈرل لیول پر بند کیا گیا پھر اس کو پنجاب میں بند کیا گیا اور پنجاب میں تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک کیر ٹیکر گورمنٹ کیونکہ میں بھی کیر ٹیکر گورمنٹ میں رہ چکی ہوں ایس فیڈرل منسٹر دو ہزار تیرہ میں تو قواعد و زوابط سے کچھ کچھ معنوس ہوں کیا ایک کیر ٹیکر گورمنٹ ایک پچھلی گورمنٹ کا پروگرام بند کر سکتی ہے اور ایک دوسرا میڈا